کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے کہا لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِ يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِهَامَةِ بِيظًا فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَّنْثُورًا کہ مجھے اپنی امت کے کچھ ایسے لوگ بھی بتا ہیں کہ قیامت کے دن وہ اس حال میں آئیں گے کہ ان کے پاس تحامہ کے پہاڑوں کی طرح بڑی بڑی نیکیاں بڑی بڑی عبادتیں بڑی بڑی ریاضتیں ہوں گی بڑی بڑی قربانیاں ہوں گی تو پہاڑوں کی طرح نیکیاں وہ لے کر قیامت کے دن آئیں گے فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ أَبَاءً مَّنْثُورًا تو اللہ تعالی اس کو بھس کی طرح اڑا کر کے پھینک دے گا قَالَ ثُوبَانِ يَا رَسُولَ اللَّهُ ثُوبَانِ رضی اللَّهُ عنہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صفہم لنا جلیہم لنا کہ اے اللہ کے نبی یہ کون لوگ ہیں نیکیاں تو پہاڑوں کی طرح لے کر آئے لیکن نیکیاں کوئی کام نہ دے اللہ تعالی ان کو اڑتی ہوئی روئی کی طرح دھنک دے پھوک دے بتاؤ کہ کون لوگ ہیں اَنْ لَا نَكُونَ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَا نَعْلَمْ کہ کہیں ہم بھی ویسے ہی نہ ہو جائیں اور ہمیں احساس تک نہ ہو قال اَمَا اِنَّهُمْ مِنْ اِخْوَانِكُمْ وَمِنْ جِلْدَتِكُمْ وَيَا خُذُونَ مِلَى اللَّيْلِ مَا تَأْخُذُونَ کہ یاد رکھو یہ تمہارے اپنے بھائی ہیں تمہاری اپنی چمڑی کے ہیں تمہارے اپنے نصب کے ہیں تمہارے اپنے اس دین کے ہیں وَيَا خُذُونَ مِلَى اللَّيْلِكَ مَا تَأْخُذُونَ ان کی بھی اپنی عبادتیں ہیں یہ بھی قیام اللیل کرتے ہیں جیسے تم قیام اللیل کرتے ہو ان کی بھی ریاضتیں جیسے تمہاری اپنی ریاضتیں ہیں وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ اِذَا خَلَوْ بِمَحَارِمِ اللَّهِ اِنْتَحَكُوهَا لیکن یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کی حرام کردہ چیزوں اور ان کے درمیان کوئی آر نہیں ہوتی تنہائیوں میں ہوتے ہیں کسی کی نظر نہیں پڑتی کوئی ان کو دیکھنے سننے والا نہیں ہوتا انتہاکوہا اللہ کی حرام چیزوں کا استعمال گھڑلے سے کرنے لگتے ہیں اللہ کی منا کردہ چیزوں کا استعمال کرنے لگتے ہیں ایسے لوگ نبی کریم علیہ السلام نے کہا کہ ان کی پہاڑ جیسے نیکیاں بھی اللہ کی نزدیک کوئی وزن نہیں رکھیں گی کوئی مقام نہیں رکھیں گی تمہیں صادرین انسان کی زندگی میں اگر کوئی سب سے اہم عمل ہے جس سے یا تو بہت بڑا فائدہ وہ اٹھا سکتا ہے یا اتنا ہی زیادہ نقصان اٹھا سکتا ہے تو یہ اس کے تنہائیوں کے عامال ہیں خلوت کے عامال ہیں وہ اپنی خلوت میں اپنی پرائیویسی میں جس پر کسی کی نظر نہ پڑے کوئی نہ سنے کوئی نہ دیکھے اکیلے میں ہو سوائے اللہ کے کوئی نہ دیکھنے والا ہو اور اس کے دل میں اللہ کا تقوی نہ ہو اللہ کا مراقبہ نہ ہو اللہ کی نظر کو محسوس نہ کرتا ہو تو ایسے وقت میں وہ کام کر لیے جاتے ہیں جو انسان کسی اور کے سامنے کبھی کرنا گوارا نہیں کرتا اور تنہائیوں کے عامال یاد رکھیں انسان کی زندگی میں بہت بڑی حیثیت رکھتے ہیں بہت بڑا مقام رکھتے ہیں چاہے تنہائیوں میں کی جانے والی چھوٹی سی چھوٹی نیکی کیوں نہ ہو یا تنہائیوں میں کیا جانے والا کوئی اللہ کی نافرمانی کا کام کیوں نہ ہو مزد حضرین اپنی تنہائیوں کی حفاظتیں کریں اپنے اکیلے پن کی حفاظت کریں کہ اکیلے پن میں تنہائیوں میں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ سامنے بڑے اللہ والے دکھائی دیں اللہ کی نافرمانیوں پر غصہ کرنے والے دکھائی دیں اللہ کی نافرمانیوں پر تیش میں آنے والے دکھائی دیں ظاہری طور پر اللہ کے حکام کے بڑے پابند نظر آئیں زبان پر اللہ کا ذکر ہو نیکیاں سر سے پیر تک ظاہری طور پر دکھائی دینے لگیں لیکن تنہائیاں اس کے بالکل خلاف ہوں اکیلے پن کے عمال اس کے بالکل خلاف ہوں یاد رکھیں یہ انسان کو برباد کر دینے والا عمل ہے انسان کی دنیا و آخرت کو برباد کر دینے والا عمل ہے